تو دوستو آج ہم بات کریں گے بوبی دیول کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کی بائیو گرافی لائسٹائل ایج فیملی ہاؤس انکم حابیز اور پرسن لائف کے بارے میں تو دوستو اگر آپ بھی میری طرح بوبی دیول کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کے بھی لائک کر دیں کیونکہ تینے بڑے سٹار کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کی بائیو گرافی سے ان کا فول نیم ویڈیو سنگھ دیول ہے ان کا نک نیم بوبی ہے پرفیشن کلیسک ایکٹر ہیں نیشنالٹی کلیسک انڈین ہیں جو 27 جنوری 1969 کو ممبئی مہاراشتر انڈین پیدا ہوئے 2022 کے حساب سے ان کی عمر 53 ایر ہے ریجن کے حساب سے ایک سکھ ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ یارہ انچ ہے ان کا ویڈ 76 کلوگرامز ہے ان کا آئیس کلر ڈارک برون اور ہیرگر بلیک ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی پڑھائی جامنبی نیسٹری سکول آف ممبئی مہاراشتر سے کی اور اس کے بعد انہوں نے کالی کی پڑھائی مایو کالج آف راجستان سے کی تو دوستو بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم برساس سے کیا جو 1995 میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم بات کریں ان کے ایوارڈز کے بارے میں تو انہوں نے 2003, 2005, 2011 اور 2015 میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا تو دوستو بات کرتے ہیں ان کے فیورٹ کے بارے میں تو ان کے فیورٹ ایکٹر درمیندر اور سنی دیول ہیں ان کے فیورٹ ایکٹرس نرگس اور ہیممالی ہیں ان کے فیورٹ کریکٹر ویرات کولی اور دونی ہیں ان کے فیورٹ کلر پنک اور بلیک ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام درمیندر ہے ان کی ماں کا نام پرکاش دیول ہے ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام سنی دیول ہے ان کی ایک سسٹر ہے جس کا نام عجیتہ ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ان کی وائف کے بارے میں تو ان کے وائف کا نام تائنہ دیول ہے ان کے دو بیٹے ہیں جس کا نام آرمان دیول ہے اور انردمہ دیول ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ ایک فلم کا دو کروڑ پر چارج کرتی ہیں ان کی کل نیٹ ورٹ چالیس کروڑ ہے اس کے علاوہ انہوں پراپٹی اور بزنس میں بھی کافی سارا پیسہ انویسٹ کار رکھا ہے جس سے ان کی کافی سارا انکم ہو جاتی ہے تو دوستو امیڈا کے آج کی چھوٹی سی بائیگرافی آپ کو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو دوستو آج شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلی بائیگرافی کس سٹار کے بارے میں ہو